لیکن اب آپ لوگوں کا بھی یہ شکوہ لندن پلان اب یہ اس پر کیا کہیں کہ کیا آپ کی ایک 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 ہے کوئی سابق گورنڈر سے کوئی رابطہ آپ لوگوں کا بھی چل رہا ہے کہ بھی آپ کی جانب کہا جا رہے ہیں کہ شاید کوئی مائل ہو رہے ہیں تو شاید اس لئے اس لئے بیانات دے رہے ہیں دیکھیں زبیر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا اگر ہم دینے سٹیٹمنٹ تو یہ کہیں کہ چلو ہمارے مخالف ہیں زبیر صاحب کوئی پاکستان طریق انصاف انہوں نے نہ جوائن کی ہے نہ ہم نے کوئی احساس ہونا ہے کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہماری طرف سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ آپ جوائن کریں ان کا سٹیٹمنٹ دینا جو عمران خان صاحب نے آج سے دو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ اس طرح سے لندن پلان بنایا گیا اور اس طرح سے سارا کیا گیا ہے اور اسی کی ایکزیکیوشن میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا پاکستان طریق انصاف کے اوپے کریک ڈاؤن ہوگا ہمیں ہرائے جائے گا اور وہ ساری ایکزیکیوشن آپ نے دیکھی اور نواز شریف کے کیسز ختم کروا کے اس کی نائلی ختم کروا کے اسے پروٹوکول دے کے جیسے لائے گیا عمران خان نے تو بتا دیا تھا کہ وہ آیا گا اور اسے اس کے کیسز ختم کروائیں گئے اور سارا کچھ کیا جائے گا اور اسی کیوں اگر آپ ساری چیزیں کڑیاں جوڑیں تو یہ ساری چیزیں تصدیق کرتی ہیں کہ کس طرح پاکستان طریق انصاف کی حکومت اٹھائے گی رجیم چینج آپریشن کیا گیا کیسے سائفر آیا کیسے اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی کیسے اس کے اوپر ڈی مارچ کیا گیا اور کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ان لوگوں کو لائے گیا جنہوں نے ہمیشہ صرف اپنا بینفیٹ سوچا ہے اور آج بھی ہم حران ہے کہ ان کو کوئی شرم نہیں آرہا کہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے غریب آج ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ صرف اپنے کیسے ختم کروا کے اپنے اکاؤنٹس اپنے ٹھیکے اپنے سارے معاملات اپنے روڈز کے اندر ٹھیکے اور سارا کچھ کر رہے ہیں اور بلکل انہوں نے ٹھیک کہا عزمہ صاحبہ نے کہ بلکل ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان انشاءاللہ وزیراعظم بنے گی اور ہم یہی چاہتے ہیں کیونکہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے ان کو ووٹ دیا ہے اب جو ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فارم فورٹی سیون کی جب بات ہوتی ہے کہ فارم فورٹی فائیو لے کر آئیں تو یہ سارے بھاگ جاتے ہیں آج یہاں پر ان کے ایک رہنمار پیش ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جناب جب عدالت نے کہا کہ آپ نے ایفیڈیوٹ کی اوپر سائن کیے تھے جو آپ نے عدم اعتماد کی بات کی تھی کہ اس سے ٹرائبینل کی اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے پڑے ہی جو ہے وہ سائن کر دیئے تھے تو بغیر پڑے سائن کر دیئے اور ایسی لینگویج استعمال کر دی جس میں عدالت نے انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھی دے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عدم اعتماد ہے لیکن ریزن کوئی بھی نہیں دے سکے نہ عدالت کو سیٹسفائی کر چکے کیونکہ یہ بھاگتے ہیں فارم فورٹی فائیو جب کہا جاتا ہے نا کہ اس کے مطابق تو پی ٹی آئی جیتی ہوئے تو یہ پیچھے اٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں اور پہلے انہوں نے دھانگلی کی الیکشن کے اندر ایک انکشاف یہ ہے ایک انکشاف اور چودری بھی کر رہے ہیں کہ سابق وزیر آدم دوسرے سابق وزیر آدم کے ایماران خان صاحب نے بھی دوزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے یا اسی ٹائم پیڈٹ میں ملاقات کی جنر باجوا صاحب سے یہ دو ملاقاتوں کے حوالے سے پاکستان پیٹوس پارٹی دونوں ملاقاتوں جو ماضی میں ہوئی ہے کیسے دیکھتی ہے اس کو دیکھیں جی میں اب اس پہ تو ہماری جماعت کا کوئی موقف نہیں کیونکہ یہ ہماری جماعت سے concern بات نہیں ہے کس کی ملاقاتیں ہوئیں کیوں ہوئیں it looks like a circus now اب یہ بات کرنا جب حکومت چلی گئی ہے جب انہوں نے جماعتیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے ادھر سے چھوڑ دی ہیں انہوں نے ادھر سے چھوڑ دی ہیں اب یہ باتیں کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ چھوڑ دروازے سے آئیں گے تو پھر اسی طریقے سے آپ کی رخصتی ہوگی بات یہ ہے کہ جب آپ آئینی طریقے سے کوئی کام نہیں کرتے اور غیر آئینی طریقے سے کام کرتے ہیں اگر حکومت بنانے کے لیے اور گرانے کے لیے آپ establishment کو use کریں گے تو پھر کس بات کرونا ہے ابھی بھی دیکھیں پی ٹی آئی والے جو بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی سرسی جماعت سے بات نہیں کریں گے لیکن establishment سے بات کریں گے تو یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے establishment سے بات کرنی ہے elections کے معاملات اور حکومت کے معاملات آپ نے اب election لڑیں election جیتیں حکومت بنائیں انا بنائیں opposition کے اندر بیٹھیں اس میں establishment کہاں سے آگئی ہے آپ پہلے بھی empire کی انگلی کا انتظار کرتے تھے آج بھی empire کی انگلی کا انتظار کرتے جب آپ کی آپس میں گڑ جوڑ تھی تو آپ کو فوج اچھی لگتی تھی اب آپ کو نہیں اچھی لگتی دیکھیں اس ملک میں بس کر دیں یہ یہ دھوکے بازی لوگوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا mandate ہمارا mandate form 45 2018 میں کون سے form 45 تھے ہمیں form 45 نہیں ملتے تھے ہم روتے رہتے تھے کہ ہمارے form 45 میں میں دو جب تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا یہ جب treasury benches پہ بیٹھے ہوتے تھے ہم opposition میں بیٹھے ہوتے تھے ہم کہتے تھے ہمیں form 45 چار چار دن نہیں مل رہے تو یہ ہمارا مزاق اڑاتے تھے آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے پھرتے رہے ہیں form 45 کے ساتھ یہ کہتے رہے ہیں لیکن آپ نے اس ملک کے اداروں کو کمزور کیا چور دروازے سے آپ حکومت میں آئیں RTS بٹھا کے آپ حکومت کے اندر آئیں ملک کا آپ نے بیڑا غرق کیا آپ کس بات کرونا ہے اور جب آپ کو ایک موقع ملا چاہے وہ چور دروازے سے کیوں نہ ملا ہو آپ نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کیا پاکستان کی قوم کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ بات کے لئے کیا آپ نے پاکستان کیا کیا کیا